اسلام علیکو فرینڈز ویزا کے حوالے سے دوبارہ ویڈیو لے کر آئے ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں نہ ہی آپ کو ویزا کی کاسپ کے بارے میں بتاؤں گا اور نہ ہی دوسری چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے فری لانس ویزا لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے کس کمپنی سے آپ نے لینا ہے ایسے میرے بھائی جو کہ فیولچر میں پلان کرتے ہیں فری لانس ویزا لینے کے بعد یہاں سے کسی اور کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہیں تو ان کو کس کیڈیگری کا ویزا لینا چاہیے اور کس کمپنی سے لینا چاہیے تو اس حوالے سے یہ آج کی سپیشل میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو میرے پاس انفرمیشن ہوگی ساری کی ساری چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دوستوں کو پتائیے کہ ابھی پاکستان کے موجودہ حالات جو چاہ رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہاں سے موو ہو رہے ہیں تو دوسری کنٹری میں شفت ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا گلف کنٹری میں شفت ہونا آسان ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کسی بھی کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں تو ایسے میرے بھائی جو کہ اس ٹائپ کا مائن رکھتے ہیں یہاں سے کسی اور کنٹری میں جانے کا شوق رکھتے ہیں اور وہ فیوچر میں پلان کر رہے ہیں کہ دبائی آئیں اور دبائی سے وہ کسی اور کنٹری میں جائیں تو ان دوستوں کے لیے یہ خاص طور پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں جتنی انفرمیشن میرے پاس ہوگی آپ دوستوں کے ساتھ جو شیئر کروں گا تو شار سی ویڈیو ہوگی کانلی کمپلیٹ دیکھ لیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے روکیسٹر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے دیکھیں ایسے میرے بھائی جن کے پاس کوئی نہیں کوئی سکل ہے وہ فری لانس ویزا لے کر پہلے تو یہاں پر آ سکتے ہیں ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے جو ڈلیوری کی کمپنی ہے آپ نے فری لانس ویزا اس طرح کی کمپنی سے نہیں لینا کیونکہ ان کمپنی پر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ لون لیا ہوتا ہے اور ان کا سکور جو ہے بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور جب آپ یورپ یا کسی اور کنٹری کے فائلنگ کرتے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا پروو ہو تو آپ نے ہمیشہ اچھی کمپنی سے پہلی تو بات ہے ویزا لینا ہے پرائیس تھوڑی بہتی ایکسٹرہ بھی آپ کو پے کرنی پڑے تو آپ نے پے کرنی ہے لیکن اس سے آپ کو کافی بینیفٹ ملتا ہے اس میں آپ نے کم از کم اچھی کٹیگری کے ویزوں میں جس طرح مینجر کا ویزا ہوتا ہے اس ٹائپ کے ویزے آپ نے لینے ہیں اور اس کی پرائیس دوسرے ویزوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس سے آپ کو کافی ایج ملتا ہے کم از کم پانچ ہزار سے اوپر آپ دوستوں کی سیلری ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ نے پراپر سٹیٹمنٹ بنانی ہے کم از کم چھ مند تک آپ اس کی سٹیٹمنٹ بنائیں اس کے اوپر میں نے آرڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو پراپر سٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بینک سٹیٹمنٹ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے تو آپ جو فریلانس ویزے پر آ کر ٹھیک ہے پانچ ہزار مند کام کریں اس سے ارلنگ بھی کریں اور آپ نے دیکھے جب یہ ویزا لے لیا اور اگر آپ جو واقعی سیریس ہیں یہاں سے کسی اور کنٹری میں جانے کے لیے تو آپ نے یہاں سے جو کم از کم دو سے تین کنٹری میں ٹھیک ہے ویزر کرنا ہے خاص طور پر اس کنٹری کا آپ نے ویزر کرنا ہے جو کہ آپ کو ٹھیک ہے سٹکر ویزا لگا کے دیتی ہو جس طرح جورجیا آزربائی جان وغیرہ ان کا آپ ٹھیک ہے ویزر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا ویزا آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ نہیں ہوتا سنگاپور ہو گیا یا کوئی اور کنٹری ہوگی تھائی لائنڈ وغیرہ یہاں سے آپ جو کسی اور کنٹری کا ویزا اپلائی کریں یا قطر کا ویزا اپلائی کر دیں ایک آدھا ویزا ٹھیک ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایسا لگا ہونا چاہیے جس کو ہم سٹکر ویزا بولتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ جو کسی اور کنٹری میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو یہاں پر اس طرح کی بہت زیادہ دوست ہیں جو کس طرح کا کام بھی کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو ٹھیک ہے صحیح سیجسٹ کرتے ہیں اور کچھ دوست ایسے بھی جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گے اچھی کیٹیگوری کا ویزا لینے میں ان کی کمپنی کا سکور بھی اچھا ہوتا ہے اور وہ ٹھیک ہے بلیک ٹسٹ بھی نہیں ہوتی وی پی ایسٹ بھی ہوتی اور پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو جو بھائی بھی فری لانس ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو ان کو میں ایک نمبر بھی دے دیتا ہوں ساری کی ساری چیزیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر آئیں ٹھیک ہے اپنے چھ منت تک رہے ہیں اور اپنی بینک سٹیج میں پریپیر کریں ایک دو کنٹری کا ویزر کریں اور آپ جب کسی بھی کنٹری کے لیے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ شار سی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ فری لانس ویزا تو لے لیتے ہیں لیکن انہوں نے پتا نہیں ہوتا کہ کس کمپنی سے لینا چاہیے کیونکہ آپ کے ٹھیک ہے پیسے ضائع جاتے ہیں اور جب آپ اس کو چینج کریں گے تو آپ کو پھر ایک دوبارہ سے ایک نیا ویزا لینا پڑتا ہے تو اس لیے آپ دوستوں کے یہ چیز پہلے سی پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو تو فرینڈ یہ شار سی ویڈیو تھی فری لانس ویزے کے اوپر کہ آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر کس ٹائپ کی کمپنی سے ویزا لینا ہے بہت زیادہ یہاں پر کمپنی ہوتی ہے لیکن ڈیلیوری والی کمپنی سے آپ نے ہی ویزا ہرگز نہیں لینا تو شار سی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن آپ دوستوں کے مائن میں ہو تو آپ ایک کومنٹ میں میسٹر کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگئے تو لازمی لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے